خدا رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں تو کیوں پریشان ہے ہیرے اور موٹی کے چکر میں تو اڑ جا آسمان میں یا گوتا لگا دے سمندر میں تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں معزز سامین اکرام السلام علیکم سامین آج کا ہمارا موضوع ہے الجہاد فی الاسلام اسلام مکمل ذابطہ حیات ہے یہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے جامعہ دایا دیتا ہے اسلام امن کا دین ہے امن کے قیام کے لیے اجتماعی اور منظم جدوجہد ضروری ہے اس جدوجہد کے نتیجے میں عوام الناسوں کا سانس لیں گے چونکہ معاشرے میں قیام امن کے لیے شریعت اسلامی کا نافذ ضروری ہے اس لیے مسلمان کسی غیر مسلم حکومت کے تحت اسلامی زندگی نہیں گزار سکتے اسلامی احکام پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان پورے طور پر آزاد ہوں اپنی آزادی کی حفاظت کے لیے ٹھوز بنیادوں پر جدوجہد کرنا ہر مسلمان کے فرائض میں شامل ہے جہاد ہر اس صحیح وجہد کو کہتے ہیں جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کی جائے اس لیے جہاد کا آگاز ہر مسلمان اپنی ذات سے کرے گا حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کو اپنے لیے لازم ٹھہرائے گا اور پھر دوسروں کو اس کی ترغیب دے گا انسان کی نجات صرف دین اسلام کے قبول کرنے میں ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا بنی نو انسان کے ساتھ ہمدردی کی خاطر مسلمان کوشش کریں گے کہ سب لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں لیکن ایسا ہونا آسان نہیں کیونکہ اسلام کے علاوہ دوسرے کئی نظریات انسانوں نے پیدا کر رکھے ہیں جن کے ساتھ ان کے دنیاوی مفادات وابستہ ہیں اور وہ ان مفادات کو قربان نہیں کرنا چاہتے پھر شیطان اولاد آدم کا ازلی دشمن ہے وہ نہیں چاہتا کہ انسان نجات کا راستہ اختیار کرے دین کی سربلندی کے لئے جدوجہد زبان سے بھی کی جا سکتی ہے کلم سے بھی مال سے بھی اور ضرورت ہو تو تلوار سے بھی زبان کا جہاد یہ ہے کہ انسان دوسرے لوگوں کو زبان سے سمجھائے اور انہیں سیرات مستقیم کی طرف دعوت دے اور ان کو اس کے فوائد ذہن نشین کرائے جہاد بالکلم یہ ہے کہ اپنی تحریروں کے ذریعے مخلوق خدا کو خدا کے احکام سے واقف کرے اور یہ باور کرائے کہ خالق کے احکام انسانوں کے بنائی ہوئے ذابطوں پر ہر لحاظ سے فوقیت رکھتے ہیں اور مال سے جہاد یہ ہے کہ اپنا مال دین کی سربلندی کے لئے خرچ کرے یعنی ان تحریکات اور سرگرمیوں میں مالی تعاون پیش کرے جن کا مقصد جہاد بھی سیف جہاد کی آخری صورت ہے جس کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب نفاذ اسلام کے راستے میں رکابٹیں پیدا کی جائیں مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے کفر کی بالا دستی قائم کرنے اور اسلام کو مٹانے کے لئے کاروائیاں کی جائیں اس وقت ضروری ہوگا کہ کفر کی سیاسی اور اسکری قوت کو توڑا جائے تاکہ وہ اپنے شیطانی اقائد و آمال پھیلانے کے قابل نہ رہیں البتہ جو لوگ اپنی غلط عقیدوں پر قائم رہنا چاہیں انہیں قبول اسلام پر مجبور نہیں کیا جائے گا مگر انہیں اس بات کی اجازت بھی نہ ہوگی کہ وہ اپنے باطل اقائد و نظریات دوسروں میں پھیلائیں ایسا بھی ہوگا کہ کفر کی طاقت اسلامی علاقے پر حملہ آور ہو جائے اور مسلمانوں کو گلام بنانے کی کوشش کرے ایسی صورت میں ان کے خلاف مال اور جان کے ساتھ جہاد کیا جائے گا اس جہاد کا مقصد نہ مالی فوائد حاصل کرنا ہوگا نہ کوئی دنیاوی منافع بلکہ اس کا مقصد کفر کے گلبہ کا توڑ اور اسلام کو سر بلند کرنے کے علاوہ کچھ نہ ہوگا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال گنیمت نہ کشوریک و شائی اہل اسلام کے لئے ضروری ہے کہ دنیا میں عزت اور وقار کی زندگی گزارنے کے لئے اور آخرت میں عزاز و قرام پانے کے لئے ہر وقت جہاد کے لئے تیار رہیں اور اس زمن میں کسی گفلت اور سستی کا شکار نہ ہو اگر ایسا نہ ہوا تو زلت اور خواری ان کا مقدر بن جائے گی اور وہ جان جس کو بچانے کے لئے انہوں نے جہاد سے گریز کیا وہ زلیل و خوار ہو کر زندہ رہے گی اور آخرت کا خسارہ عذاب کی صورت میں ان کے حصہ میں آئے گا مجاہدانہ زندگی گزارنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن تھا وہ اللہ تعالیٰ کے واحد پسندیدہ دین کو غالب کرنے میں لگے رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرض کی آدائیگی میں کماہی کا جدوجہد کی یہاں تک کہ الرفیق العالی سے جا ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کی تکمیل میں لگ جائے اس مقصد کی خاطر جو بھی جدوجہد کی جائے گی وہ جہاد کہلائے گی جہاد کے بغیر مسلمان کی زندگی اسلامی زندگی نہیں ہوگی یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی زندگیاں سراسر جہاد تھیں وہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے منتظر رہتے تھے کہ کب جہاد کے لیے نکلنے کا اعلان ہو اور وہ اس مقدس فرض کی آدائیگی کے لیے چل پڑیں جذبہ جہاد ان لوگوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا جہاد کے بارے میں قرآن مجید کی بہت سی آیات ان کے سامنے موجود تھیں سورت توبہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا وہی کامیاب ہیں ان کا رب انہیں اپنی رحمت خوشنود دی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے بائیدار عیش کے سامان ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے یقیناً اللہ کے پاس قدمات کا صلح دینے کو بہت کچھ ہے پھر اسی صورت میں مسلمانوں کی زندگی میں جہاد کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو ہی چھوڑ دیے جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جہاں فشانی کی اور اللہ اور رسول اور مومنین کے چواہ کسی کو جگری دوست نہ بنایا جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باقابر ہے وہ یا جہاد کے بغیر زندگی گزارنا حقیقی فلاح کے راستے میں رکاوٹ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس طرح مر گیا کہ نہ اس نے کبھی جہاد کیا اور نہ اپنے دل کے ساتھ کبھی اللہ کی راہ میں لڑنے کے بارے میں بات کی تو وہ ایک قسم کے نفاق پر مرا الگرز جہاد ایک مسلمان کی ہر وقت کی تمنا ہے اگر اس تمنا کے بغیر دنیاوی لذت میں گم ہو کر زندگی گزاری تو گویا یہ زندگی مومنانہ نہیں بلکہ منافقانہ ہے مسلمان کو تو جذبہ جہاد سے سرشار رہنا چاہیے اور شہادت کی تمنا کرنی چاہیے شہادت کی موت تو دنیا کی خوشحال اور نعمتوں بھری زندگی سے کروڑوں گناہ سے بھی زیادہ پرکشش لذیذ اور خوبصورت زندگی کا باعث بنے گی اللہ کی راہ میں جان دینے والا شہید ہے اور شہید کے لئے جنت کا وعدہ ہے اور جنت وہ مقام ہے کہ اس کی نعمتوں کی حقیقت جاننا کسی انسان کے بس کی بات نہیں شہید کو دوزت کی آگ سے محفوظ و معمون رکھا جائے گا حضرت ابو حبس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بندے کے قدم راہی خدا میں چلنے سے غرد علود ہوئے ہوں پھر ان کو دوزت کی آگ چھو سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا جی حال تھا کہ خود اپنے لئے شہادت کی شدید تمنا رکھتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ بہت سے اہل ایمان کے دل اس پر راضی نہیں کہ وہ جہاد کے سفر میں میرے ساتھ چلنے سے پیچھے را جائیں اور میرے پاس ان کے لئے سواریوں کا انتظام نہیں ہے اگر یہ مجبوری حائل نہ ہوتی تو میں راہی خدا میں جہاد کے لئے جانے والی ہر جماعت کے ساتھ جاتا اور جہاد کی ہر مہم میں حصہ لیتا قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میری دلی عرضو ہے کہ میں راہی خدا میں شہید کیا جاؤں اور پھر مجھے زندہ کر دیا جائے اور میں پھر شہید کیا جاؤں اور پھر مجھے زندہ کیا جائے اور میں پھر شہید کیا جاؤں اور پھر مجھے زندگی عطا فرمائی جائے اور پھر میں شہید کیا جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت کی موت کی فضیلت سے کماہی کا آگاہ تھے اس لیے وہ اپنے لیے شہادت کی تمنا رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام مرتبہ تو شہادت کی موت کے بغیر ہی بہت بلند تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امام الانبیاء تھے حامل مقام محمود تھے اللہ تعالیٰ کے حقیم وعنہ فیصلے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفاد تو بیماری سے ہوئی مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی موت کی فضیلت پورے طور پر واضح فرما دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں پہنچ جانے کے بعد کوئی شخص بھی پسند نہیں کرے گا کہ اس کو پھر دنیا میں اس حال میں واپس کر دیا جائے کہ دنیا کی ساری چیزیں اس کی ہوں وہ سب کا مالک ہو البتہ جو راہ خدا میں شہید ہو کر جنت میں پہنچے گا وہ اس کی عارضو کرے گا کہ اس کو پھر دنیا میں واپس کر دیا جائے اور وہ پھر ایک دفعہ نہیں دس دفعہ راہ خدا میں شہید کیا جائے وہ یہ عارضو اس لیے کرے گا کہ جنت میں دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہیدوں کا کیسا اکرام و عزاز ہے اور وہاں ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے موت وہ اٹل حقیقت ہے کہ اس کا انکار ممکن نہیں پھر موت کے بعد حقیقی اور نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہو جائے گی جس میں یا تو لذت چین سکون اور ہر طرح کی نعمتی ہوگی یا بدعمالی کی سزا کے طور پر آگ کا عذاب ہوگا اس دنیا میں انسان حق کا ذات دیتے ہوئے ساف ستری زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے اس راستے میں اس سے طرح طرح کی تکلیفیں پہنچتی ہیں مگر وہ صبر سے کام لیتا ہے تاکہ وہ آخرت کے عذاب سے بچا رہے حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا انتہائی کوشش کے باوجود اس سے گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ سے مقرورت طلب کرتا ہے شہید فی سبیل اللہ کو دوزک کے عذاب سے بچاؤ اور جنت میں داخلے کی بشارت ہے اور جس کو اگلی زندگی کا سکھ اور چین ملا اس کو اور کیا چاہیے جب شہید فی سبیل اللہ کو جنت ملے گی تو وہ تمنا کرے گا کہ اسے بار بار زندہ کر کے شہادت کی موت مارا جائے یہ اس لئے کہ وہ شہادت کی لذت اور اس کے نتیجے میں ملنے والی نعمتوں سے آگا ہو چکا ہوگا اور اس کے لئے جان کنی کا مرحلہ انتہائی آسان ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا راہِ خدا میں شہید ہونے والا بندہ قتل کیا جانے کے بعد پس اتنی سی تکلیف محسوس کرتا ہے جتنی تکلیف تم میں سے کوئی آدمی چونٹی کے کارٹ لینے کی محسوس کرتا ہے جو شخص جہاد فی سبیل اللہ میں نکلتا ہے اس کو اس شخص کے برابر عجر ملتا ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہو اور رات بھر عبادت کرتا ہو پھر اگر وہ مجاہد فی سبیل اللہ بیمار ہو کر بھی فوت ہو جائے تو اسے شہادت کا مقام عطا ہو جاتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس عمل کو کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے صحابہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو یا تین مرتبہ یہ سوال کیا مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ تم لوگ اس عمل کو کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال تو اس شخص کی سی ہے جو ہمیشہ روزہ سے رہے رات پر عبادت کرتا رہے اللہ کے احکام کی تعمیل میں مصروف رہے روزے اور نماز میں مسلسل مصروف رہے ان سے ذرا بھی سست نہ ہو یہاں تک کہ مجاہد فی سبیل اللہ جہاد سے واپس لوٹ آئے اسلام کی سربلندی کے لئے کی جانے والی ہر کوشش خواہ زبان سے ہو یا کلم سے ہاتھوں سے ہو یا پاؤں سے دل سے ہو یا دماغ سے تیر سے ہو یا تلوار سے وہ جہاد ہے جس کے بغیر کسی کا اسلام متبر ہے نہ ایمان ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے عمل کا جائزہ لیتا رہے اس بات سے کبھی بھی خبر نہ ہو کہ وہ فریضہ جہاد سے اہدہ براہ ہو رہا ہے یا نہیں حقیقت یہ ہے کہ جہاد نہ صرف ایک مسلمان کی تمنا اور عرضو ہے بلکہ اس کے ایمان و اسلام کا ٹیسٹ ہے